گزشتہ اس وقت سردیوں کے موسم ہے اور پہلے میرے ساتھیوں نے ارکانی جو بات چیت کی ہے گیس کے مطالق بجلی کے مطالق ہاں نہیں مجھے سردی نہیں لگی حقیقت ہے سردی نہیں یہ معاملہ تو ہم لوگوں نے نمٹا دیا گیا ایسے کہ ہماری چار ہاؤسنگ سکیمیں جس پر لوگ رہش پذیر ہیں اور گزشتہ سنڈے سی ایم صاحب گئے ہیں ہماری ایک ہاؤسنگ سکیم پر عرصہ دراز سے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کیے کہ وہ اس پر پچاس پرسنٹ پر مرکز نے پیسے دینے تھے پچاس فیصد سبائی گورمنٹ نے تو گزشتہ دینوں سی ایم صاحب گئے ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے یہاں اندخابات ملک میں ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں اخراجات ہوتے ہیں بہت بڑے طریقے اخراجات ہوتے ہیں اور مندخب نمائندہ کو چھوڑ کر جو کیا ضرورت ہے کہ کسی ایسے نمائندے سے یا ایسے بندے سے وہاں چلے جاتے ہیں جسے انفرمیشن بھی نہیں ہے کہ کیا اسکیم ہے وہ انکروچمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا تھا پانچ سو لوگوں کی اسکیمات ہیں اس پر نکوتوال میں بھی ہے فیس ٹو میں ہننا روڈ پر بھی ہے لوگ وہاں ریائش پذیر ہیں میں نے پین ڈی کو گورنر صاحب کو بھی لکھ کر دیا سی ایم صاحب گئے ہیں اگر سی ایم صاحب نے وہاں یقین دہانی کرانی تھی گو کہ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں مجھے نہ کہتے ہیں دنیش کو لے جاتے ہیں دنیش بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں شاملال بھی نہیں ہے آپ سر ایسے کہ آپ کی ریسپیکٹ ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے چار سکیمات پر جو کام کا کہا ہے مسیح قوم کے لوگ وہاں بہت زیادہ دشواری میں ہیں اتنی سردی نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے یہ نہیں کہ ایک سکیم ہے کوتوال میں سترہ اکڑ زمین ہے یہ محترمہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے منظور کی تھی میرے والد وہاں گئے تھے یہ انکروچمنٹ کی وجہ سے نکالا تھا پھر یہ ہنر روڈ پر ایک سکیم ہے وہ انیتا عرفان جو ہے ہماری میمبر تھی لاسٹ کورمنٹ میں انہوں نے تقسیم کیے سنجیدی سے مجھے ٹائم دیں میں آپ کو بریفنگ کرتا ہوں ایسے جو پورے پاکستان کے لوگ وہاں آ کر قبضہ کیا ہوا ہے کوٹ میں کیس ہے آپ کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے تو کوٹ میں کیس ہے آپ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے پوچھ لیتے ہیں دنیش سے پوچھ لیتے ہیں پھر جاتے ہیں آپ ہاں صحیح ایسے سرک ایسے غیر متعلقہ شخص ہیں اور وہ پورے پاکستان کے لوگ ہیں جو جن کے لیے الارٹمنٹ ہوئی ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ کوٹ میں کیس لگا ہوا ہے آپ ایسے کریں ٹائٹس کے جام صاحب سے کوئی ٹائم لے لیں تسلیح سے پھر اس کے ساتھ سر ٹائم کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے عادل صاحب سے بات کی ہے پہلے کاکٹ صاحب تھے مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے یہ مسئلہ تسلیح سے پھر وہاں ڈسکس کرتا ہے اگر ہم نے لوگ ہمیں سیاسی حوالے سے حوامی مسائل کے حوالے سے اور ہر لحاظ سے ہر جگہ بلاتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ہماری ریسپانسیبیلٹی یہ ہے ایک تو وہ ہمارا وہاں کا وزٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ہماری پارٹی کے لیول کا بیٹنگ تھا جو ایک شمولیتی پروگرام تھا اور اس پروگرام کے اندر یقینی طور پہ آپ کے وسیع برادری کی ایک بہت بڑی تعداد خواتین اور مرد دونوں شامل تھے جو وہاں تھے اور اس شمولیتی پروگرام کے دوران پھر یقینی طور پہ لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے باتچیت بھی کرتے ہیں اور وہاں کوئی سپاس نامہ پیش نہیں ہوا ہے پہلی بات کہ ہم بولیں کہ جی سپاس نامہ وہاں پیش ہوا ہے وہاں پہ تقریر کے دوران جو ہمارے موڈریٹر تھے انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ جی بلوشتان میں اور خاص کر کوئیٹا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں بجلی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی صرف یہ محلہ نہیں بلکہ کوئیٹا کے بہت سارے ایسے دیگر علاقے ہیں جہاں لوگوں نے ہم سے سیاسی حوالے سے بہت سارے وعدے لیے بہت سارے ہم سے پرومیسس کیے لیکن ہم ابھی تک ایسی چیزوں سے محروم ہیں بلکہ جس ہال کی اندر میں بیٹھا با تھا اس ہال کے اندر بجلی بھی نہیں تھی تو جنریٹر سے انہوں نے وہاں کچھ لائٹوں کا بندو بس کیا تھا اور میں نے ان کو ایک بات بڑی اس حوالے سے کی کہ بلوچستان میں اس طرح کے مسائل آپ کے اس محلے میں صرف نہیں ہیں بلکہ پورے بلوچستان میں ہر جگہ ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم کوئیٹا کی بات کرتے ہیں کوئیٹا پورے بلوچستان کا ہم سب کا ایک بڑا شہر ہے اور سب کا شہر ہے اور اس شہر کی ضروریات اور اس شہر کی خوبصورتی اس شہر کے بنیادی مسائل اس شہر کے سکول اسپیتال سب کی ذمہ داری ہم جیسے پورا کریں گے اس کا کریڈٹ ہم سب کو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہی شہر ہے جس کی جسے ہم اپنا کوئیٹا کا کیپٹل بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہمارا ایک سیاسی پروگرام تھا ہماری پارٹی کا تھا شمولیتی پروگرام تھا اور انہوں نے یہ مجھے ضرور کہا کہ جی اگر آپ چاہیں گے کہ ہمارے کچھ مسائل ہماری کمیونٹی سے منسلک ہیں ہمارے محلوں سے منسلک ہیں کیونکہ ہم یہاں مختلف لوگ اور بھی آئے ہیں تو ہم وہ آپ کے پاس پیش کریں گے جو وہ انشاءاللہ آکے مجھ سے بات کریں گے دیکھیں جہاں تک زمین کی بات ہے اگر وہ کوٹ کی اندر اس کا کیس چل رہا ہے ایسے کوئیٹا میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ سرکاری زمینیں ہیں اور کچھی آبادیوں کے حوالے سے کوٹ کے بہت سارے ڈیسیشنز بہت دفعہ آئے ہیں کہ جہاں انہوں نے گورنمنٹس کو ڈریکشن دی ہے کہ جہاں بنیادی حوالے سے بہت پرانے پرانی کچھی آبادیاں اگر آباد ہو چکی ہیں تو گورنمنٹ کو ان کا ایک میکینیزم بنانا چاہیے اور اس میکینیزم کے تحت بہت سارے لوگوں کو ان کے حقوق بھی دیے جائیں لیکن میں ہرگز اس بات کیونکہ میں اس زمین کی تفصیلات میں ادھر گیا اور جہاں تک نمائندگی کی بات ہے بلکل میرخل یہ واحد حکومت ہے جس نے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ بنائی ہے اور پورے پاکستان میں آپ میرخل اس بات کی گوائی دیں گے کہ پورے پاکستان میں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کسی صوبے نے آج تک نہیں بنائی ہے حکومت بلوچستان نے پہلی دفعہ مائنورٹیز کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنائی ہے جو بالکل الگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے پہلے آپ سب ریلیجیس افیر ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے اور میرخل اتنا بڑا حق بھی مائنورٹیز کو دینا یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جہاں کم از کم اور وہ پہلی سطح پہ میرخل اپنی پہلی سیڑھی وہ ڈپارٹمنٹ چل رہی ہے جہاں نیا سیکیٹری آیا ہے اب اس کی سٹافنگ کے کچھ مسائل ہیں پھر اس کے دفتر کے کچھ ایشیوز ہیں جن کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ صرف آپ کے مسائل لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کم از کم دنیش ہے آپ نمائندگی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اقلیتوں کی نمائندگی ہم سب نے کرنی ہے ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو اقلیت کہہ کے خود زیادہ اقلیت بناتے ہیں دیکھیں آپ کا ووٹ بھی اسی طرح کا حق رکھتا ہے ہمارے الیکشنز میں ہمارے ہر معاملات میں اس اسیملی کے اندر جس طرح کسی اور کا رکھتا ہے لہٰذا ہم ہمیں مل کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بنانا چاہیے اور جیسے کہ کچھ پروگرامز ہیں جو کہ منورٹی کے ریلیٹڈ ہیں بلکہ ابھی کل ہماری پی ایس ڈی پی ریویو ہر چودہ پندرہ دن میں میں ایک پی ایس ڈی پی کی پورے صوبے کی ریویو دیکھتا ہوں جس میں ہمارے سارے میمبرز آتے ہیں منسٹرز آتے ہیں سیکٹریز آتے ہیں ہم تقریباً بہت دیر بیٹھتے ہیں کل بھی منورٹی دپارٹمنٹ کے حوالے سے جب یہ چیزیں آئیں ہم اس کو از زیادہ فروغ کرنا چاہتے ہیں آج اگر آپ دیکھیں کہ منورٹی کی حوالے سے جہاں جہاں مختلف علاقے ہیں وہاں پہ ایکسس دینا روڈ دینا سہولت دینا آپ کی سرویلنس سسٹم کا ایک پروجیکٹ ہے ہم اس کو انہانس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں چرچس کے حوالے سے ہے بلکہ چرچس کا بھی ہو منورٹی کی جو دوسرے ہمارے مذہب کے لوگ ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی چاہیے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمیں مساجدوں کی بھی کرنی چاہیے کیونکہ ریلیجیس حفیس ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے لیکن وہ ریلیجیس حفیس ڈپارٹمنٹ کچھ اتنے عرصے میں اس نے کچھ کیا نہیں ہے سوائے زکاة کے چیرمنوں کو لگانے کے ہم نے اس ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہیں کیا تو ہم ان دونوں چیزوں کی اوپر بڑے تفصیلی حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں پھر آپ لوگ کی سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی آئیں گی آپ بھی اپنا مشفرہ ڈالیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ بہتر کریں گے جہاں تک کچھ ایسے پیچیدگیاں ہیں جہاں بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں لینڈ ایشیوز میں کچھ اور مسائل بھی ہیں ان کو اسی میرٹ میں انشاءاللہ دیکھا جائے گا شکریہ